بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کی زوجہ زلے خان کا یاد رہے کہ زلے خان نے توبہ کر لی تھی اور ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے تو اس لیے اگر کوئی ان کو غلط لفظوں سے یاد کرتا ہے تو یہ حرام ہے آج ہم حضرت زلے خان رحمت اللہ علیہ کا پورا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے میرے پیارے وہ دوست جو میرا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں آج جو حقیقت ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سارے لوگوں نے زلے خان کے بارے میں بہت کچھ غلط لکھا ہوا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ تھی اور ایک نبی کی زوجہ کے حوالے سے ہی ان کی پوری عزت و احترام کرنا ہمارا فرض ہے حضرت زلے خان رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ کا نام رائل ہے مگر عوام میں آپ لقب زلے خان سے زیادہ مشہور ہیں حضرت زلے خان رحمت اللہ علیہ ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی نو برس کی عمر میں آپ نے قوم میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئیں پھر دوسرے سال قوم دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی یہاں تک کہ تیسرے سال قوم میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں پھر آپ کو باطف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں ان کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے با خوبی آگا تھی نہ ابھی تک ایمان لائیں تھی اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں اسی لیے انہوں نے مصر کی عورتوں کو اکھٹا کیا اور کہا کہ میں یہاں سے یوسف علیہ السلام کو گزاروں گی تم لوگ انہیں دیکھنا اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک اک سیب اور چھوری پکڑا دی جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو تمام عورتیں ان کے حسن میں اس قدر مہو ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے انہیں ہوش نہیں رہا کہ وہ سیب کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور ان کے حسن میں اتنی مدھوش ہوئیں کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دالے یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سبر نہ کر سکیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا ستر اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نسار کر دیے جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش بہا قیمتی ہار دے دیتی یہاں تک کہ کچھ بھی ان کے پاس باقی نہ رہا مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ الہی کے کوئی کام نہ رہا اگر یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی ہیں رات کو آؤں گی اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی ہیں آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارہ نہیں اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے وطن سے اللہ پاک دو بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے تو حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا یاد رہے کہ حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہوتا ہے لہٰذا حضرت زلیخہ کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غزب ظاہر نہ فرمایا کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی اور توبہ کرنے والا گناہ گار بلکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے نیز اپنے مزاج عشق کے لیے ماز اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے کیونکہ عشق صرف زلیخہ ہی کی طرف سے تھا حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا لہٰذا حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہرگیز ہرگیز بے عدبی سے نہ کیا جائے بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے بہت سے بے باق لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور ماذا اللہ ان کی شان میں بہت سی بے عدمیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو فوراں سچی توبہ کر لینی چاہیے ورنہ بربادی یقینی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے جیسا کہ دین و دنیا کی انہوں کی باتیں نامی کتاب میں ہیں کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخہ تنگ دست و محتاج ہو گئی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تو فرمانے لگیں میں ان کی بربادی اور کرم نوازی کو جانتی ہوں چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں جب آپ قوم کی تقریباً ایک لاکھ موزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخان نے حضرت یوسف کے خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیحت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا آپ نے پوچھا تم کون ہوں عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگی کرتی تھی آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی میری قوت ختم ہو گئی میرا مال ضائع ہو گیا میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشت کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخہ سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے آپ نے عرص کی جی ہاں اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا مجھے آپ کی طرف دیکھنا زبین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے آپ مہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخہ کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضا مندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بوڑی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم آزم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیقہ رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال بسارت اور جوانی لوٹا دی سبحان اللہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے حضرت یوسف اور حضرت زلیقہ رحمت اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری حتی کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی سبحان اللہ تو دیکھا لوگو آپ نے کہ حضرت زلیقہ علیہ السلام نے کس طرح اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالی نے انہیں وہ سب کچھ واپس لٹا دیا جو ان سے چھن گیا تھا تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بھی گناہوں سے بچائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہ لوگ جو غلط بھی آنی سے کام لیتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیقہ کے قصے کو مزے لے لے کر سناتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کیونکہ اب حضرت زلیقہ رحمت اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی کے نام سے ہیں اور یہ حقیقت اور یہ سچ قرآن کریم میں اس کی نشانی ہمیں ملتی ہے قرآن کریم کی آیت سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے تو ہمیں بھی ان کا نام عزت و احترام سے لینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے انشاء اللہ تعالی ایک ایسی ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ